ملک کے اندر اس وقت تیکنوکیٹ گورنمنٹ کا ایک نیا شوشہ چل رہا ہے اور اس شوشے کو سب سے زیادہ پی ٹی آئی نے اٹھایا عمران خان صاحب نے اپنی تقریروں میں اپنی نجی گفتووں میں اس کا ذکر کیا اور اس کے بعد فواہ چودی صاحب نے کل ہمارے شو میں بھی بات کی اور ایک پریس کانفرس بھی کی اس میں بھی انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ کوئی ٹیکنوکیٹس کی گورنمنٹ بن رہی ہے جو دو اڑائی سال جاری رہے گی اور اس کے جو سربراہ ہوں گے وہ امریکہ سے امپورٹ کیے جائیں گے پھر ہمارے شو کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ امریکہ سے کوئی بندہ لائے جائے گا اور اسے وہ ہیڈ کریں گے لیکن اگر ایسا ہوا ان کا یہ کہنا تھا کہ لیکن اگر ایسا ہوا تو ہم آئین کی اور گورنمنٹ کی سپورٹ کریں گے ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی غیر آئینی اقدام ہو اور آئین سے ماورہ کو ایسا آرینجمنٹ کیا جائے کہ جس کی قانون اور آئین اور ہماری پارلیمنٹ اجازت نہیں دیتی اس کو ہم قبول نہیں کریں گے تو ان کا یہ کہنا تھا جو مجھے محسوس ہو ان کا یہ کہنا تھا کہ اب اگر ایسا کوئی قدم اٹھایا گیا تو یہ میاں شباز شید صاحب کو سپورٹ کریں گے امران خان صاحب اور پی ٹی اے کی گورنمنٹ اب سوال یہ کہ کیا واقعی ملک کے اندر ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ بن رہی ہے یہ ایک شوشہ ہے جو پچھلے تین چار دنوں سے اٹھایا جا رہا ہے اور اس کی بیس یہ ہے کہ تین ایکانومسٹ نے آرمی چیف نئے آرمی چیف جنرل آسم منیر کے ساتھ ملاقات کی تھی اس میں شبر زیدی صاحب بھی شامل ہیں جو ایف بی آر کے پہلے چیئرمنٹ تھے پھر حفیظ شیخ صاحب بھی شامل تھے اس کے اندر جو ظاہرے پہلے وزیر خزانہ رہے ہیں اور آئی ایم ایف کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق بھی ہے اور انہیں فوج جنرل باجہ صاحب کے دور میں لے کر آئی تھی پاکستان گو جنرل باجہ صاحب اسے تسلیم نہیں کرتے کہ ہم نے کوئی حفیظ شیخ صاحب کے لیے آرینجمنٹ کیا تھا ان کا یہ کہنے کہ امران خان صاحب کا ا حفیظ شیخ کی جو فلوسفی تھی اکانومی کی پاکستان کے بارے میں وہ درست تھے اور وہ ٹھیک قدم اٹھا رہے تھے بلکہ جب انہیں ہٹھانے کی کوشش کی جا رہی تھے تو ہم نے روکا تھا کہ معاملات کیونکہ صحیح جا رہے ہیں تو ہمیں چلتے ہوئے جہاز میں سے پائلٹ نہیں اتارنا چاہیے لیکن امران خان صاحب نہیں مانے تھے اور امران خان صاحب شوکر ترین صاحب کو لے آئے تھے جس پہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ ان کے اوپر تو بہت کیسز ہیں آپ ان کیسز کے ہوتے ہوئے آپ انہیں وزیر خزانہ کیسے بنا سکتے ہیں تو امران خان صاحب نے کہا تھا کہ نہیں وزیر خزانہ ہم نے انہی کو بنانا ہے اور پھر ہمیں بلکہ یہ ذمہ داری بھی سوپی کہ آپ شوکر ترین کے کیسز کے معاملے میں ہماری مدد کریں اور شوکر ترین کے کیسز کے معاملے میں اسٹیبلشمنٹ نے امران خان صاحب کو سپورٹ کیا تھا یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور اگر اس وقت اسٹیبلشمنٹ سپورٹ نہ کرتی تو کیوں کہ شوکر تر صاحب وزیر خزانہ نہیں بن سکتے تھے بہرحال وزیر خزانہ بن گئے اور اس کے بعد جو کچھ پاکستان کے اندر ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں بہرحال یہ تین کانومسٹ جس میں حفیظ شیخ صاحب شامل تھے جس میں شبر زیدی صاحب شامل تھے اور ایک تیسرے صاحب تھے جن کے بارے میں مجھے یقین نہیں ہے شور نہیں ہوں میں اس لیے میں ان کا نام پیان نہیں کر رہا کیونکہ انہوں نے ابھی تک تصدیق نہیں گئے تو یہ تین لوگ آرمی چیف سے ملے ہیں اور اس میں انہوں نے میشید کے بارے میں ملکی اکانومی کے بارے میں بہت چیزیں بتائیں اور ان سب کا تینوں کا یہ کہنا تھا کہ اگر فوری طور پہ گورنمنٹ کو نہ سمالا دیا گیا یا سسٹم کو نہ سمالا گیا یا اکانومی کو نہ سمالا گیا تو پاکستان کے پاس تین ہفتوں سے زیادہ کی ریزارفز نہیں ہیں تو پھر پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا اور ایک ایسی پکچر نئے آرمی چیف کے سامنے رکھی کہ جس سے وہ بھی خاصے سنجیدہ ہو گئے کہ معاملات واقعی گھمدی رہے ہیں اور اس وقت انہیں یہ پرو پوزل دی گئی کہ اگر پنجاب اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے خیور پختونخواہ اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے اور ساد وفا کی اسمبلی بھی ٹوٹ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر پی ٹی آئی قومی اسمبلی سے بھی اپنے سطیفے منظور کروا لیتی ہے تو پھر پاکستان کے اندر ایمرجنسی لگانے ایک فائننشل ایمرجنسی لگانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا اور پھر ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بننی چاہیے اور وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کم ا آئی ایم ایف کو گارنٹی دی جائے کہ جب تک یہ آپ کا پیکج مچور نہیں ہوتا معایدہ مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کلتی رہے گی پاکستان میں اور ان تینوں کا یہ خیال ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کو گارنٹی چاہیے آئی ایم ایف کو ایک لانگ ٹرم گورنمنٹ کی گارنٹی چاہیے ابھی آئی ایم ایف کنفیوز ہے کہ ہر بار جب کوئی میٹ ہوتی ہے تو ایک نیا وزیر خزانہ ہوتا ہے جس پہ وہ خاصے پریشان ہے آئی ایم ایف کا یہ کہنا ہے کہ ایک وزیر خزانہ آتا ہے اور وہ اپنی کمیٹمنٹ دے کے چلا جاتا ہے اور اس کے بعد نیا وزیر خزانہ آ جاتا ہے وہ پچھلی کمیٹمنٹ کو فراموش کر دیتا ہے وہ بلکہ آئی ایم ایف نے یہ کہا کہ آپ دیکھیں کہ جب پہلے ہمارے ساتھ معایدہ کرنے کے لیے آئے تو اس وقت شوکر ترین صاحب تھے پھر اس کے بعد جب دوبارہ نگوشیشن شروع ہوئی تو اس وقت مفتا اسماعیل تھے اور جب تیسری نگوشیشن شروع ہونے لگی تو اس وقت عصاق دار صاحب تھے تو اب آپ خود بتائیں کہ ہم کس کی بات پہ یقین کریں لہذا ہمیں ایک ایسا وزیر خزانہ چاہیے جو کم از کم دو اڑائی سال تک جب تک پیکش مکمل نہیں ہوتا نیا معایدہ اپنے منطقی نتیجے تک نہیں پہنچتا اس وقت تک وہ قائم رہے تو ان کا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنتی ہے اور وہ معایدہ کرنا چاہتی آ ایم ایف کے ساتھ تو پھر اسٹیبشمنٹ کو گارنٹی دینا پڑے گی کہ یہ وزیر خزانہ اور یہ گورنمنٹ اگلے دو اڑائی سال تک نہیں چاہے گی اور اس گارنٹی کی صورت میں ہی ایم ایف پاکستان کی سپورٹ کرے گا مدد کرے گا اگر نہیں کرتا تو پھر ایم ایف بھی مدد نہیں کرے گا اور ہمارے دوست ملک بھی ہمیں پیسہ نہیں دے سکیں تو انہوں نے آرمی چیف کو ظاہر سمجھایا ہوگا اور اس سے یہ بات پھر باہر نکلی اور پھر مختلف لو لوگوں کے ساتھ لوگوں کا رابطہ ہوا اس میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو خود وزیر بننا چاہتے ہیں وہ بلکہ انہوں نے اپنی اپنی گاڑیوں پر خود ہی جھنڈے لگا کے مختلف لوگوں کے ساتھ رابطے کرنا شروع کر دیئے کہ ہاں جی بتائیں اگر میں وزیر بن جاؤ تو آپ کے لیے قابلے قبول ہوں گا یا نہیں اس میں بلکہ فواہ چودی صاحب نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ان میں سے بیشمار لوگوں نے مجھ سے بھی رابطہ کیا فواہ چودی صاحب سے بھی رابطہ کیا تو اس سے بنداتا لگائیں کہ یہ ایک بحث سے چلنا شروع ہوگی جس پہ ظاہر ایک ریاکشن بھی آیا کچھ لوگوں نے اس کا مزاق بھی اڑایا اور کچھ لوگوں نے تشویش سے حکومت کی طرف یا سسٹم کی طرف یا لالپنڈی کی طرف دیکھنا بھی شروع کر دیا اب سوال یہ کہ کیا واقعہ ہی کےٹیکر یا ٹیکنو کےٹ گورنمنٹ بن رہی ہیں اور وہ دو اور آئی سال کے لیے چلے گئے اس میں واقعی تھوڑا سا میں کنفیوز ہوں کیونکہ مجھے بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ ہو ہو سکتا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سیاستدانوں کو سیریس کرنے کا ایک الارم ہو جان بوچ کے ان ٹیکنو کےٹ سے ملاقات ہوئی ہو پھر انہیں یہ کہہ دیا ہو کہ ٹھیک ہے آپ ایک گورنمنٹ کا خاکہ بنا کے لائیں پھر ان سے یہ بھی کہہ دیا ہو کہ آپ آئی ایم ایف سے بھی بات کر لیں کہ اگر ہم اس قسم کا کوئی ارینجمنٹ کرتے ہیں تو کیا ان کے لیے قابل قبول ہوگا کیونکہ آئی ایم ایف کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کیر ٹیکر گورنمنٹ کی بات نہیں مانتا اور جب کو کوئی کسی ملک میں الیکشنز ہو رہے ہو یا کیٹ ٹیکر گورنمنٹ آ جائے تو آئی ایم ایف اپنا پیکیج سسپینڈ کر دیتی ہے اور وہ آگے نہیں بڑھتے کیونکہ اس کے لیے ایک سیٹل اور مکمل گورنمنٹ چاہیے ہوتی ہے آئی ایم ایف کو تو یہ بھی کہہ دیا ہو سکتا ہے ان سے کہہ دیا ہو کہ آپ جائیں آئی ایم ایف سے بات کریں کہ اگر ہم ایک ٹیکنو کریٹس گورنمنٹ بناتے ہیں تو کیا آئی ایم ایف کے لیے وہ ایکسپٹیبل ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہو کہ ٹھیک ہے آپ اس پہ ہم بات کرتے ہیں گورنمنٹ سے بھی بات کرتے ہیں عمران خان صاحب سے بھی بات کرتے ہیں یا کچھ لوگوں سے کہا گیا ہو کہ آپ عمران خان صاحب سے بات کریں کچھ لوگوں سے یہ کہہ دیا ہو کہ آپ گورنمنٹ سے بات کریں تو اس سے اب ایک مقصد تو یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ کیونکہ سیاستدان اکٹھے نہیں بیٹھ رہے عمران خان صاحب گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنگ لیے تیار نہیں ہے گورنمنٹ الیکشن پہ عمران خان صاحب سے بات کرنے کے لیے ت پنجاب اسمبلی عمران خان صاحب توڑنا چاہتے ہیں خیبر پختونخواہ کی اسمبلی بھی توڑنا چاہتے ہیں وہ اپنے ایمین نے اس کو قومی اسمبلی میں لا کے وہاں پہ ان کے صیفے بھی قبول کروانا چاہتے ہیں۔ تو ایک پولرائزیشن ہے اور اس پولرائزیشن کا صرف ایک ہی حل ہے کہ یہ سب لوگ اکٹھے بیٹھیں اور بیٹھ کے کوئی متفقہ لاحی عمل تیار کریں۔ تو اب اسٹیبلشمنٹ نے ہو سکتا ہے سوچا ہو کہ ان دونوں کو خوف زدہ کر دیا جائے ان دونوں کو محسوس ہو کہ یہ سارا شو ہی ختم ہونے لگا ہے۔ پاکستان کے اندر کو فائننیشن ایمرجنسی لگنے لگی ہے ایک لمبی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آنے لگی ہے لہٰذا ہمارے لیے مناسب یہی ہے کہ ہم اکٹھے بیٹھیں اور بیٹھنے کے بعد معاملات کو درست کریں۔ تو یہ خوف پیدا کر کے ان دونوں کو ایک ٹیبل پر بٹھانے کی کوشش ہو۔ اور دوسرا میری فیلنگ یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ واقعی سنجیدگی سے گور کیا جا رہا ہو کہ گورنمنٹ پرفارم نہیں کر پا رہی امران خان صاحب گورنمنٹ کو پرفارم کرنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لٹ رہے ہیں جس کا پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے پاکستان کے پاس جو ریزروز ہیں وہ صرف تین ہفتے کر رہے گئے اور ایلسیز بند ہے نہ پاکستان کے اندر کچھ چیز آ رہی ہے نہ پاکستان سے کچھ چیز باہر جا رہی ہے سونے کی قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے پاکستان کے اندر کسی بھی ملکی اس وقت کرنسی نہیں مل رہی ہے آپ آسٹریلین ڈالر لینا چاہے نہیں ملتے آپ کو آپ یوئی کے درم لینا چاہ چاہے آپ پاؤنڈز لینا چاہے آپ یوروز لینا چاہے آپ یو ایس ڈالر لینا چاہے آپ کو نہیں ملتا تو یہ جو شارٹیج آف کرنسی ہے یہ بڑی خوفناک ہے تو اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے اسٹابلشمنٹ نے یہ سوچا ہو کہ اس سارے سسٹم کو وائنڈ اپ کر کے کوئی ایک ٹیکنو کیٹس کی گورنمنٹ بناتے ہیں اور اس کو گارنٹی دیتے ہیں سبرین گوڑا پاکستان کی سبرین گوڑا پاکستان اس پر نظر گارڈ کے بیٹھ چاہے اور ان سب کو ایک تو ہو سکتا ہے یہ واقعی سنجیدگی سے سوچا جا رہا ہے لیکن بہرحال بات سیریس ہے خواہو پلان اے ہو کہ صرف سب کو ڈرائے جائے یا پھر پلان بی ہو کہ واقعی ایک ٹیکنو کیٹس کی گورنمنٹ بنائی جائے یہ دونوں صورتوں میں بات سیریس ہے تو میرا خیال ہے سیاستدانوں کے لیے پہلی گھنٹی بچ چکی اب اگر یہ اکٹھے نہیں بیٹھتے یہ معاملات کو درست نہیں کرتے تو میرا خیال ہے جب آواز اٹھنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر ایک وقت ایسا ضرور آ جاتا ہے کہ اس وہ آواز مٹیریلائز ہو جاتی ہے اور اس آواز کے اندر جو صدا ہے وہ آپ کو باقیدہ پیکٹیکل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے تو ہم نے اس سے پہلے بھی ماضی میں دیکھا ہے کہ جب بھی اس قسم کی بات کی جاتی تھی تو الٹی میٹلی نتیجہ وہی نکلا میرے نظر بھٹو کی گورنمنٹ تھی اس وقت کہا جا رہا تھا کہ ففٹی ایٹ ٹو بی کے تحت فاروق لگاری صاحب اس گورنمنٹ کو توڑ دیں گے سب لوگ نہیں مانے جو کہتے فاروق لگاری صاحب صدر ہیں پاکسن پیپس پارٹی کی طرف سے تو وہ اپنی بہن کی حکومت کیوں توڑیں گے لیکن الٹی میٹلی وہ چلے گے اس کے بعد جب جنرل پویز میں شرف صاحب آرمی چیف تھے اور میاں نوازشی صاحب اس وقت پرائیمسٹر تھے انیس سو نانانمے میں اس وقت بھی یہ باتیں آ رہی تھی کہ فوج آ رہی ہے فوج آ رہی ہے اور ان قریب یہ سارا سسٹم لپیٹ دیا جائے گا اور کوئی شخص اس وقت ماننے کے لئے تیار نہیں تھا بلکہ پاکسن مسلم لنگ نون کے بڑے بڑے لیڈرز یہ کہہ رہے تھے کہ مارشلہ کے دور ختم ہو گیا اب مارشلہ کے امکان ہی نے لیکن الٹی میٹلی پھر وہ ہی نکلا مارشلہ بھی لگا اور اس کے بعد میاں برادرہ پورے خاندان کے ساتھ جلاوتن بھی ہوئے پھر اب اس کے بعد جب میاں نوازشی صاحب کی دوبارہ حکومت آئی تو اس وقت بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ میاں نوازشی صاحب دس سال کے لئے پرائیمسٹر ہے ان کو اب کوئی نہیں ہٹا سکتا لیکن پھر کیا ہوا کہ پاناما کیس آیا پھر اس میں میاں نوازشی صاحب کو سزا بھی ہوئی میاں نوازشی صاحب ملک کے اندر جیلوں کے اندر بھی رہے پھر وہ ملک سے باہر بھی بجوائے گئے تو سب کچھ ہوا جس کا ایک خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا اس طرح امران خان صاحب کی جب حکومت تھی تو آخری تین سال کے بعد بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ امران خان کی حکومت ختم ہو رہی امران خان کی حکومت ختم ہو رہی لیکن کوئی شخص یہ بات ماننے کے لئے تیار نہیں تھا لوگ یہ شرطیں لگایا کرتے تھے کہ امران خان صاحب اگلے دس سال کے لئے پرائیم میسٹرن لیکن پھر وہی ہوا ہے امران خان صاحب چلے گئے تو جب کوئی آواز اٹھتی ہے اس ملک میں تو ہمارا اب تک کا ریکارڈ یہی ہے کہ الٹی میٹلی وہ سچ ثابت ہو جاتی ہے پاکستان ماننا پڑے گا کہ ایک ایسا دلچس ملک ہے جس میں ہر بات شروع میں افواہ ہوتی ہے لیکن پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ افواہ وہ ایک حقیقت بن جاتی ہے تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اگر آنے والے ایک مہینے کے اندر آنے والے ایک مہینے کے اندر اندر یہ سارے سیاستان اکٹھے نہ بٹھے انہوں نے کوئی متفقہ لاحی عمل تیار نہ کیا انہوں نے نئے الیکشنز نئے الیکشنز کے رولز اور چارٹر اف اکانومی نہ کیا انہوں نے یہ جو پولرازیشن ہے کنٹری کے اندر یہ جو ایک دوسرے کے اوپر پہتان تراشی ہے اس کو کنٹرول نہ کیا تو پھر مجھے لگتا ہے کہ ٹیکنو کیٹس کی گورنمنٹ واقعی بن جائے گی اور اگر یہ بن گئی تو پھر ہڑائی سال آپ پاکستان کے اندر الیکشن نہیں دیکھ سکتے پھر آپ کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور پھر اگر ایسا ہو گیا تو میں ایک اور مزے کا سیناریو بتا رہا ہوں کہ پھر آپ ایک عجیب واقعہ دیکھیں گے کہ ایک پریس کانفرس ہو رہی ہے جس پہ ایک سائٹ پہ مولانا فضل الرحمان صاحب بیٹھے ہیں ان کے ساتھ آسولی زرداری صاحب بیٹھے ہیں ان کے ساتھ میاں نوازی صاحب بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ چوتھے کون بیٹھے ہیں چوتھے عمران خان صاحب بیٹھے ہیں اور سب لوگ مل کے صرف ایک ہی مطالبہ کر رہے ہوں گے کہ اللہ کا واسطہ الیکشن کروا دیں آئین کو بحال کر دیں اور جمہوریت کے اندر ہی پاکستان کا مستقبل ہے پھر وہ وقت آ جائے گا کہ سب ایک ہی کٹینر پہ کھڑے ہوکے ایک ہی راگ علاپ رہے ہوں گے اور ان سب کا مقصد صرف ایک ہی ہوگا کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے سسٹم کے اندر واپس آ جائیں سسٹم بحال ہو جائیں تو اگر آپ اس چیز سے بچنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے آپ اکٹھے بیٹھ جائیں اسی کے اندر فلاہ ہے اسی کے اندر بہبود ہے اسی کے اندر حال ہے